سواگت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت اچھلیے خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے بڑی خبر کی کریں گے بھات بھوپال سے بڑی خبر ہے بی جے پی ویدھائک دل کی بیٹھک کل بلالی گئی ہے سو انوار کو یہ تیہ ہو جائے گا کہ بی جے پی ویدھائک دل کا نیتہ کون ہوگا دو پہر کے بعد یہ بیٹھک بلائی گئی ہے اس کے پہلے گروپ فوٹو سیشن ہونا ہے اس کے پہلے لنچ ہونا ہے اور کچھ گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں ویدھائکوں کے لیے گائیڈ لائنز کچھ اس پرکار کی ہیں کہ اپنے سیکریٹی گارڈ جو ہیں اپنے سرکشہ کرمی جو ہیں ان کو اندر لانے کے لیے آپ کہیں کوئی پیروین نہ کریں وہ اندر نہیں آ پائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تاقید کر دیا گیا ہے ایک پرکار سے کہ میڈیا سے باتشیت کرنے سے بچیں تو ویدھائکوں کی بیٹھک ہونی ہے اور اس کے لیے گائیڈ لائنز جاری ہو چکی ہے دو پہر ایک بجے ویدھائکوں کا پہلے ریجسٹریشن ہوگا اس ریجسٹریشن کی پرکریا کے بعد کوئل 163 ویدھائکوں کا گروپ فوٹو سیشن ہوگا اس کے بعد لنچ کا کارکرم رکھا گیا ہے سب ہی کا ساتھ میں لنچ کریں گے اور پھر بیٹھک تین بج کر قریب پچاس منٹ کے آس پاس بیٹھک شروع ہوگی بیٹھک سے پہلے پرتکریاں دینے پر میڈیا کو پرتکریاں دینے پر روک لگا دی گئی ہے ایک برکار سے بیجے پی نے ویدھائکوں کو پرتکریاں دینے سے روک دیا ہے ویسے پرتکریاں اس سے پہلے سامنے آ چکی ہیں مالینی گوڑ جو ہیں مالینی گوڑ جو ہیں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میری آواز تو شیبراد سنگھ چوہان ہے میرے کشیتر کے لوگوں کی آواز بھی شیبراد سنگھ چوہان ہے اور میری بھی آواز شیبراد سنگھ چوہان ہے یہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اب دیکھئے یہ آپ کو ایک ایک کر کے ہم نام بتا رہے ہیں کہ کون کون اس سی ایم فیس کی دعویدار ہیں اور ریس میں ہیں تو شیبراد سنگھ چوہان سی ایم فیس کیوں ہیں تیرہ سال کے عمر میں سنگھ سے جڑ گئے تھے 1975 سے چھاتر سنگھ کے 75 میں چھاتر سنگھ کے عدیقش بنے اس کے بعد سانسد بھی بے رہے بطور مکہ منتری سب سے لمبا انبھاو ان کا ہے لادلی بہنا یوجنا لے کر آئے پردیش میں لادلی بہنا یوجنا جو ہے اس نے جیت میں اہم یوگدان ادا کی آئے 2005 میں بھی اہم ذمہ داری ملی پانچ بار کے سانسد ہیں اور اس کے ساتھ ہی لگاتار مکہ منتری کے طور پر سوشوبید رہ چکے ہیں اور کام کے لیے جانے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ شیبراد سنگھ چوہان کے اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ چناو میں سبھائیں بھی انہوں نے کی ہیں سب سے ایکٹیو ہمیشہ رہتے نظر آتے ہیں اور میدان میں ہمیشہ ہر پل نظر آتے ہیں چوہے وہ 2018 کا چناو ہارپنے کے بعد ہی ان کی ایکٹیوٹی جو دیکھی گئی تھی وہ بھی نظر آ رہی تھی تب بھی خوب ایکٹیو تھے وہ اور اب بھی اب جب چناو ہو چکے نتیجہ آ چکے ہیں سی ایم فیز کا ایک طرف فیصلہ ہونا ہے اب بھی بھی اس میں بیست نظر آ رہے ہیں مدیپردیش بیجے پی کے ادھیاکش بھی رہ چکے ہیں کے اندریہ نیتریت سے اچھے سمندھ ہیں سانسدھ رہ چکے ہیں اور ساتھی ساتھ مدیپردیش کے کارکرطہ سے سمپرک ان کا ہے بیجے پی کے کیمپین کمیٹی کے ادھیاکش بھی رہے ہیں پارٹی میں ان کا قد بھی کافی بڑا ہے تو ایسے میں مانا یہ جا رہا ہے کہ نریندر سنگھ تومر بھی ایک چہرہ ہو سکتے ہیں کیونکہ چمبل ریجن میں سب سے بڑا چہرہ اگر کوئی ہے تو وہ نریندر سنگھ تومر کا ہے سرکار اور سنگٹھن میں کام کرنے کا نبھا ہے کہلاش ویجے ورگی کی بات کرنے تو چھے بار کے ودایق کہلاش ویجے ورگی رہے ہوئے ہیں پارٹی مہا سچیم ہیں راج سرکار میں کام کرنے کا نبھا ہے منتری پد کو سوشو بھی کر چکے ہیں کیونکہ نیتریتو کے قریبی ہیں وشوست مانے جاتے ہیں چناو جتوانے میں ماہر مانے جاتے ہیں چناو کے لیے جس بھی راج میں کئی اور جہاں بیجے پی کے لیے مشکل کھڑی ہوتی اس کو آسان راہ کو آسان کرنے کے کام میں کہلاش ویجے ورگی کا سدھ ہست مانا جاتا ہے تو یہ ان کی دعوے داری مانی جا رہی ہے پرہلات پٹیل کی بات کر لیتے ہیں نرسن پور ویدھان سبا سیٹ سے انہوں نے چناو جیتا ہے سانسد تھے کینڈری منتری تھے اب تو انہوں نے استیفہ دے دیا لیکن پانچ بار سانسد کا چناو جیت چکے ہیں مردو بھاشی ہیں ہر پرستیتی میں فٹ بیٹھنے والے نیتا ہیں نمرس وفہاو کے نیتا کہے جاتے ہیں اور کینڈری نیترتو کے آپ بھی بہت قریبی ہیں چلیے پڑھتے آنگے بھی جی پی ویدھائی کے دل کی بیٹھک سے پہلے پور و کینڈری منتری پرہلات سنگھ پٹیل کی طرف سے ایک بڑا بیانہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نئی ذمہ داری کو لے کر متیار ہیں پرہلات پٹیل نے دموں کے لوگوں سے پیار برقرار رکھنے کی بات کی اس کے ساتھ ہی جیت کے لیے لوگوں کا آبھار بھی انہوں نے جھتایا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ نئی ذمہ داری کے لیے تیار ہیں یہ وہ کہتے ہوئے نظر آ چکے ہیں میں پھر سے اپنی پارٹی کی بجائی کے لیے اپنے کینڈری نیترتو کا اور اپنے راج کے نیترتو کا آبھار بھی کرتا ہوں اور انہوں نے مجھے خوب سمان دیا اور اس لیے میں یہ مانتا ہوں کہ ایک دل میں جو نہیں بیوستہ ہوگی وہ بیوستہ میں جو بھی مجھے اتنا ضائع تو ملے گا اس کے آدھار پر لیکن دموں ہے کہ یہ لوگوں کے لیے میں جیسے پرلاک پٹیل پہلے تھے بیسے ہی رہیں گے یہ جرور میں آپ کو مروشہ پہلاتا ہوں چھتیزگڑ میں بیجے پی نے آدی واسی چہرہ چن لیا ہے بشنو دیو سائے کو کمان سوام دی گئی ہے اور انہیں سوی ایم بنا دیا گیا ہے بتا دے کہ اس کا اعلان کے اندریے گریہ منتری امید شاہ نے چناؤ پرچار کے دوران جب وہ سبھائیں کر رہے تھے تب کیا تھا اور کیا کہا تھا اس وقت انہوں نے بھری سبھا میں آئی آپ کو سنوا تھے ماتاو بھائیو بینو بشنو دیو جی ہمارے انبھاوی کارے کرتا ہے نیتا ہے سانسدرے ویدائک پردیس اجسرے ایک انبھاوی دیتا کو آپ کے سامنے بھارتیہ جنتا پارٹی لے کر آئی ہے آپ ان کو ویدائک بنا دو ان کو بڑا آجمی بنانے کا ماتاو بھائیو بینو بشنو دیو جی ہمارے انبھاوی کارے کرتا ہے نیتا ہے سانسدرے ویدائک پردیس اجسرے ایک انبھاوی دیتا کو آپ کے سامنے بھارتیہ جنتا پارٹی لے کر آئی ہے آپ ان کو ویدائک بنا دو ان کو بڑا آجمی بنانے کا کام ہم کریں گے ہم کریں گے لیے پڑھتے آگے راجتری اصویم سیوک سنگھار اس اس کا پرانتی اصمیلن شاجہ پور میں چل رہا ہے مالوہ اپرانتی کے کارکرتا سمیلن میں ایک ہزار سے زیادہ شامل ہوئے ہیں پر اس ور میں الگ الگ پردرشنیوں کے ساتھ ہی آکرشک رنگولیاں تیار کی گئے ہیں اس سال سنگھ کا نرواشن برش ہے اور ایسے میں سنگھ چالک کا نرواشن بھی ہونے والا ہے اس کے علاوہ اگلے سال کے کار یا بندووں پر بھی چرچہ ہو جائے گی اتنا ہی نہیں رام مندر کے شبھارم کے موقع پر سوائم سیوہ کس طرح سے گھر گھر جا کر لوگوں کو آمنتریت کریں گے اس بات پر بھی چرچہ ہوگی آگلے سال ہونے والے لوگ سبح چناؤ کے مدنظر بھی راشتری سوائم سیوہ سنگھ کا یہ سمیلن بے حد مہد وپون مانا جانتا ہے دیش کو راشتری مانو بنائے وہ جاتی کا مانو نہ ہو سمپردائی کا مانو نہ ہو جلے کا پرانت کا مانو نہ ہو ہر ویکتی اگر راشتری مانو بنتا ہے تو ساماجی کی جیون سے لے کر اور دیش کے کسی بھی کون میں جتنے پرکار بھی ہم کو سمسیاں دکھائی جیتی ہیں ان کا سمانہ نہ ہوتا ہے اور نربتہ پروم سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں جو آپ پر تین تیس لوگ فوڈ پائزوننگ کے شکار ہو گئے وجہ بتائی گئی کہ سگائی سماروں میں یہ سبھی لوگ شامل ہوئے تھے اور یہاں پر انہوں نے بھوجن کیا اور اس کی وجہ سے بیمار پڑ گئے اوڑی سبزی کھانے کے بعد سبھی کی طبیعت بگڑنے کی بات گئی گئی ماکھن نگر سامودہ ایک سواست کے اندر میں ان کو بھرتی کرا دیا کیا ہے جو ان کا علاج چل رہا ہے حالانکہ اس میں خبر یہ بھی آ رہی کہ دو لوگوں کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے اور ایسے میں ان دونوں کو زلہ اسپتال رفر کرنا پڑا ہے ماکھن نگر کے ڈوو جھرنا کا یہ پورا معاملہ ہے پود بوائزننگ کے شکار ہوئے سگائی سماروں میں گئے تھے اور یہاں پر اوڑی سبزی کھانے کے بعد ان کی طبیعت اچانک سے بگڑ گئی دو لوگوں کی حالت کمبیر ہے زلہ اسپتال رفر کیا گیا ہے باقی لوگ سواب اضائق ساست کے اندر میں اپنا علاج کرا رہے ہیں نرودا پورم سے یہ بڑی خبر ان دور میں ایرو ٹرم تھانا علاقے میں ہوئے ڈبل مرٹر کیس کو آخر کار سلچھا لیا گیا ہتیا کے معاملے میں پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار کیے گئے لوگ پتی پتی ہیں پولیس کو دراصل دو شاور نگن عوستہ میں ملے تھے جان جب شروع کی گئی تو عوید سمندھ اور بلیک میلنگ کا انگل سامنے آیا روی ٹاکور جس کی ہتیا کی گئی بھی اس کے دو مہیلاؤں سے عوید سمندھ تھے مامتہ نام کی مہیلہ کا روی نے اشریل ویڈیو بنایا تھا اور اسے بلیک میل کیا جارہا تھا اس سے پریشان ہو کر مامتہ اور اس کے پتی نے ہتیا کی ساسش رچی ساریتہ نام کی مہیلہ کی بھی ہتیا ہوئی تھی اس کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ ساریتہ نے ہی مامتہ کو روی سے ملوایا تھا اور وہ بلیک میلنگ میں روی کی مدد کیا کرتی تھی اس وجہ سے پتی پتی نے اسے بھی موت کے خات اتانی سمنے پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ آئی ہے غزور پولیس نے کنٹینر سے بڑی ماترہ میں گانجی کو ضبط کیا ہے دراصل اس گانجی کو بڑی چالکی سے کنٹینر میں چھپا کر اس کی تذکری کی جا رہی تھی لیکن پولیس کو مقبر نے پہلے ہی اس بارے میں سترک کیا قبر ملنے کے بعد پولیس نے گھیرا بندی کی اور کنٹینر کو پکڑا اور اس کی جب تلاشی لی گئی تو پہلے تو اس میں سے کچھ نہیں نکلا لیکن جب پتا کیا گیا کہ یہاں اس کنٹینر میں الگ سے ایک کیابن بنا کر اور یہاں پر اس سامان کی تذکری کی جا رہی تھی تو کنٹینر سے پھر چار کونٹل سات کلو گانجا ملا ہے ٹرک چالک کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آگے کی کاروائی کی جا رہی سیہور کے گنگا آشنم کے پاس لرد ماتا کیتولک چورچ کے باہر ہندو سنگٹھنوں نے جم کرنا ربازی کیا چورچ میں کچھ دھار میں گتے ویدھیاں چل رہی تھی لیکن ہندو سنگٹھنوں نے دھرمانترن کا شک ظاہری کرتے ہوئے انگامہ کا ڈالا بعد میں قبر ملنے پر کوتوالی پولیس موقع پر پہنچی اور ماملے کو شانت کرتے ہیں ادھر گناہ ظلے میں فتہ کر تھانک شیطر کے کمہاری گاؤں میں چوری کی بڑی باردات سامنے آئی نقاپوش چوروں نے گھر کی کھڑکی توڑی اور اس کے بعد تجوری کو لے کر ہی فرار ہو گئے کٹنا کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اب سامنے آ چکا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ چور تجوری کو بڑی مشقت سے لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھئے کیسے گرل جو ہے اسے کھول دیا گیا اور کھولنے کے بعد بڑی آسانی سے اس میں داخل ہو گئے اور پھر وہاں سے تجوری اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں آپ کی کتنی سنکھیہ ہے ان کی ہے کیسے مشقت کرتے ہوئے یہ یہاں سے تجوری کو پھر لے جانے میں کامیاب ہو گئے مکان مالک نے تجوری میں قریب چار لاکھ روپے کیش ایک کلو چاندی ہونے کی بات کہی ہے اس کے علاوہ سونے کی چین اور سونے کے ہار کی بھی چوری ہونے کی شکایت درچ کر آئی گئی ہے پولس اب پورے معاملے کی تفتیش میں جھٹی ہوئی ہے اور کھرگون سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کسراود ونپرکشیتر میں ایک بار پھر سے تین دوہ نظر آیا ہے اور اس کے بعد ظاہر سے بات ہے کہ یہاں کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ دہشت میں ہیں دراصل یہاں پر ایک ڈمپر چالک جو ریت لے کر جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ یہاں سے تین دوہ گزر رہا ہے اس نے ترنت اس کا ویڈیو اپنے موبائل کیمرے میں قید کر لیا اب ویڈیو وائرل ہو رہا بڑھ گاؤں گاؤں میں نربدہ تٹھی علاقے میں یہ تین دوہ نظر آیا ہے کسانوں کو خبر ملی تو کسانوں نے میں ویڈیو ون بیبھاگ کو اس کی اطلاع کر دی موسیقی چلیے بات ستنہ کی کر لیتے ہیں جہاں پر ایک لڑکی نے بھرے کیمپس میں لڑکے کو کوب دیا لڑکا موبائل پر لگاتار اسے تنگ کر رہا تھا خوب سمجھایا سمجھ میں نہ آیا تو لڑکی نے سبق سکھا دیا اور اب بیٹیاں سہتی نہیں نہ نیائے کو اور نہ تیچار کو یہ ویڈیو دیکھئے لڑکی ایک لڑکے سے بات کر رہی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے تصویریں ستنا سی ہیں جہاں کالیج کی اس چھاترہ کا موبائل کہیں سے آشک مزاز کو مل گیا اور اس آشک مزاز شخص نے اسے فون پر میسیجز بھیجے لڑکی نے سمجھانے کی کوشش کی تب اس نے ابھدر کمنٹس کیے جس کے بعد لڑکی نے سبق سکھانے کا پرن لیا اور اس نے فون کر کے لڑکے کو بلایا لڑکا پہنچا تو لڑکی نے اسے دوڑا دوڑا کر پیٹھنا شروع کیا کچھ لوگوں نے اس باقی کو اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر لیا اور یہ اب وائرل ہو رہا ہے بات اب جوالپور کی کر لیتے ہیں جوہاں پر ایک بڑا حادثہ ٹل گیا دراصل پکنک منانے کے لیے سکولی بچوں کی ایک بس نکلی تھی لیکن راستہ میں ہی اس میں بھیشون آگ لگے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری بس جلن لگی لیکن سینہ کے جوانوں نے سبھی بچوں اور سٹاف کو اس بس سے سرکشت نکال لیا ریپورٹ دیکھیں اپنے سبھی کام پہلے ہی نپنا لیتے ہیں تاکہ رویوار کو مستی کر سکیں پکنک منان سکیں جوالپور کے ایک سکول کی بچے پی پکنک کے لیے گئے لیکن شاید ان کی پکنک منانے کی خوشیاں راستے میں ختم ہو گئیں دراصل بچے اور سٹاف سکول بس میں بیٹھے تھے نہرا چوک پر پہنچتے ہی بس میں شوٹ سرکٹ ہوا اس کے بعد بس میں اچانک سے آگ لگنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے بس میں آگ دھدک اٹھے اور یہ دیکھ کر سب ہی کے خوش شروع گئے بچوں میں چیخ پکار مچ گئی گرمت یہ رہی کہ پاس میں ہی سینہ کی جوان اور فائر برکیٹ کی ٹی موجود تھی سینہ کی جوانوں نے بینا کوئی دیر کی آگ بچھانا شروع گیا دوسری اور کوچھ جوانوں نے بس کی خیڑکیاں توڑنے شروع کی انہوں نے بچوں اور سٹاف کو خیڑکیوں سے باہر نکالا حادثی کے وقت بس میں چھتیس بچے سہیت چیلیس لوگ سوارت اور یہ سبھی بچے ڈمنا نیچر پارک پکنک بنانے جا رہے تھے بچے ایک اکرد شاسی کے مادمک شالہ پارٹن کے چھاتر تھے حادثی کے وقت بس میں فائر سیفٹی کے پکتہ انتظام نہیں تھے جو سکول کے ببستہ پر بھی سوال کھڑے کرتا ہے مرینہ میں چوروں نے بھینس اور اس کے بچے کی چوری کر لیے سی سی ٹی وی میں پوری بارداد قید ہو گئی پولیس نے شکایت کے بعد جانت شروع کر دیا مرینہ میں چوروں کا آتنک بڑھتا ہی جا رہا ہے چور بے خوف ہو کر چوری کی ورداد کو انجام دے رہے ہیں چوری کی ایک اور خبر آئی ہے چور رات کے اندھیرے میں دیوار توڑ کر ایک بھیس اور اس کے بچے کو لے کر فرار ہو گئے صبح جب مالک جا گا تو بھیس تلبے میں نہیں تھا سی سی ٹی وی کیمرے کو دیکھا تو چوک گیا چوروں کی کرتوط کیمرے میں قید ہو گئی یہ ماملہ سٹیشن روڈ تھانا شیطر کے بڑھوکھر گاو کا ہے جہاں داؤ دیال شرما پرددن کی طرح شکرووار کی راتری نو بجے بھی اپنی بھیس کو باڑے میں باندھ کر سو گیا لیکن اسے یہ مالوم نہیں تھا کہ آج اس کی بھیس پر چوروں کی نظر ہے شاتر چور رات بارہ بجے کے بعد بھیس کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے باہر نکالنے کے لیے دیوار کو توڑتے ہیں اس کے بعد ریکی کرتا ہے اس کے بعد بھیس کو اور اس کے بچوں کو باہر نکال کر لے جاتے ہیں وہیں ایک چور گیٹ پر ریکی کرتا ہے جب بھیس مالک کی نیند کھلتی ہے اور بھیسوں کے لیے چارہ ڈالنے جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ چارہ خانے والی بھیس اب کوئی چورا لے گیا ماملے کی شکایت کی گئی پولس شکایت درج کا جاچ میں جھٹ گئی ہے چلیے پڑھتے ہیں ہاں کے اور بھپال سے بڑی خبر کرتے ہیں بات گناہ میں بی بی ڈاگ سے برورتا ہوئی ہے اور اس پر سی ایم شیورات سنگھ جوہان سخت ہو گئے ہیں سی ایم شیورات سنگھ جوہان نے آروپی کے خلاف کڑی کاربائی کا نردیش دے دیا ہے سی ایم شیورات سنگھ جوہان نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے یہ گھٹنا بہت بھیاوہ ہے اور نیائے سنشت کرنے کے لیے تورت اور سخت کاربائی کی ہو جائے گی ہم بھرپرتا کے ایسے کرتیوں کو سپیشل روپ سے نندہ کرتے ہیں اور ذمہ دار پیاکتی کو پرینام اس کے بھگتیں ہوں گے دھار کے دھرمپور میں کانگریس کے پورو ویدھائک پاچی لال میڈھا کی مشکل بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے دراصل دھامنوت کی رہنے والی مہیلہ نے دھامنوت تھانے میں کانگریس کے پورو ویدھائک پاچی لال میڈھا سمیت ان کے سمرتھکوں پر جان سے مارنے کی دھمکی دینے کی شکایت درج کی تھی اس کے آدھار پر دھامنوت پولیس نے پرکرن درج کر دیا ہے انتیس تاریخ کو شاش کی اسپطال دھامنوت سے ہم کو ایک جانکاری تحریر پرابت ہوئی تھی جس میں بابیتا پتی پاچی لال میڈا کے نام سے پویزن کھانے کے ایک شکایت تھی جس سمبند میں ہم نے مہلا کے بیان لیے تھے اور بیان لینے کے بار اور بیان پیسے جاج کر سمبند جن کے بھی خلاف جان سے مارنے کی دھمکی کا عاروب بتا رہی تھی اس سمبند میں ہم نے سی ڈی آر ان کے فون نمبر ڈیٹیلز لے کے ان کی اپستی تھی وہ ان سے چرچہ کے سمبند میں سمپون جانکاری لے کر چھے لوگ کے خلاف دھارہ پانسو چھے چوتیس ایس ایس ٹی ایکٹ کی دھارہ تین دو ویک میں اپراد درج کیا ہے جبلپر میں ایک پتنی نے اپنے پتی کے خلاف بنا طلاق دوسری شادی کرنے کا عاروب لگا دیا ہے پتی کے خلاف پیڈیتا نے پولس کو معاملے کی شکایت کی ہے عاروب یہ ہے کہ عاروبی پیڈیتا کو اپنے ساتھ وہ امریکہ لے کر گیا جہاں اس نے پیڈیتا کو خوب پرطالت کیا عاروب یہ بھی ہے کہ پتی نے سال دوزار انیس میں بچوں کو اپنے پاس رکھ کر اسے گھر سے ہی نکا دیا اس کے بعد پیڈیتا کسی طرح سے امریکہ سے بھارت واپس لوٹی اس کے بعد وہ ویدیشاہ آ کر اپنے مائکے میں رہنے لگی پیڈیتا کا یاروب ہے کہ اس کا پتی کسی اور سے اب شادی کر رہا ہے جس کی شکایت آدھار تال پولس کو کر دی گئی ہے پھلحال پولس معاملے میں جانچ کر رہا ہے سولہ دو ہزار انیس کو ہندو ریتی ریواج کے نسار اس کی سادی ہوئی تھی سواری پانچ کو ہندو ریتی ریواج کے نسار سادی ہوئی تھی جو سادی کے بعد پرارتیا انے جگہوں میں اپنے پتی کے ساتھ رہی اس کے بعد امریکہ میں جا کر رہی جس سے دو بچے ہیں پتی دوارا مانسے کے وام ساری رکروپ سے دہیچ کی مانگ کر سارے پرطاریت کرتا تھا اور انہیں گیات ہوا ہے کہ میرے پتی آج دوسری جگہ کہیں سادی کر رہے ہیں جو پیڈتا تھانا اپستی تھا یہ جس کی ایف آئی آر چار سو ان تھانوے کی قائمی کی گئی ہے پتی دوارا دوسری سادی کرنے کا ابھی کوئی ساکچ نہیں ملا ہے ساتھ چوپران اس میں پرکر میں دھارا کا جاپت کیا فریبا سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر ہے جہاں پر کشور سے سڑک پر مارپیٹ ہوئی ہے اور مارپیٹ کرنے کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے پرانے ابھی بات بتایا جا رہا ہے جس کو لے کر دو لوگوں نے اس کشور کو پیٹا ہے لاتھی دنڈے سے پٹائے کی گئی ہے سوہاگی تھانا علاقے کی یہ گھٹنا ہے اور مارپیٹ کرنے والے دونوں یوکوں کی شناخت بھی ہو چکی ہے پولیس نے ماملے میں سنگیان بھی لے لیا ہے شیوراج سنگ چوان کھنڈوا کے سنگا جی دھام پہنچے تھے اور یہاں پر انہوں نے دھونی مائی میں ہون کیا اس کے ساتھ ہی سنت کی سمادھی پر انہوں نے نمن کیا لادلی بہنوں کو سمبودھت سی ایم نے کیا اور کہا کہ یوجنا کا پیسہ خاتوں میں پہنچ چکا ہے انہوں نے کہا کہ اگر کانگرس آ جاتی تو ساری گڑھ بڑھ ہو جاتی شیوراج سنگ چوان نے یہاں پر لوگ سبح چناؤ کی تیاریوں میں جھٹنے کے لیے بھی بات کہتا ہے جنتہ پارٹی جیتے گی سنت سنگا جی مہاراج کے درسن سمادھی کے درسن کرنے ضرور آئیں آج مجھے سو بھاگ ملا سنت سنگا جی مہاراج نے کرپا کی آج ہم لوگ ان کے چرنوں میں پرنام کرنے آئے نرمدہ میا کے چرنوں میں پرنام کیا اور یہی پراتنہ کی کہ مدھ پدیس کی جنتہ ہماری بہنیں ہمارے بھائی بیٹا بیٹی سب سکھی ہو سب نیروگ ہو سب کا منگل ہو سب کا کلیان ہو بھارتی جنتہ پارٹی کو بھاری بہومت ملا ہے اس لیے ان کے چرنوں میں پرنام کیا آپ کی رام رام کے اصل معینے کیا ہیں رام رام کا مطلب ہوتا ہے بھگوان سری رام جی دیکھو ہم تو گاہوں میں جب اٹھکے ہی کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں رام رام اگر ہم گھر میں آتے ہیں تو رام رام کہتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں تو رام رام کہتے ہیں رام ہمارے رام میں رمے ہیں رام رام میں رمے ہیں رام ہماری ہر ساس میں بسے ہیں اس لیے مو سے رام رام نکلتا ہے کھنڈبا میں مکان بنانے کیلئے کی گئی خدائی میں خزانہ نکلنا اور پھر اس خزانے کو پانے کیلئے سردرات میں بھیڑ کا عمر جانا جب ماملہ سامنے آیا تو اس پر پولیس بھی ماملے کی جانچ میں جھٹ گئی گی خزانہ کس کے ہاتھ لگا یہ اب تک ساپنے مطایا یہ کھنڈوہ کے کھڑگاؤں کا وہی مکان ہے جس کی کھدائی کو لے کر کھجانہ ملنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یہاں کسان سریش پٹیل اپنے مکان کا نرمان کرا رہے ہیں کھدائی کا ملبہ نکلنے کے بعد اسے ندی کنارے پھینک دیا گیا پھر ملبے سے لوگ کھجانہ کھوجنے لگے دعویٰ یہ کیا گیا کہ ملبے میں بریٹیش کالین سکھے تھے کھرگاؤں میں لوگ کھجانے کی کھوج کے لیے نکلے ہیں اور وہ کھجانہ جہاں سے نکلا ہے اس کا مول اسطحان یہی جگہ بتائی جا رہی ہے مول روپ سے کسان سریش پٹیل کا یہ نواز ہے یہ گھر کافی پرانا ہو گیا تھا اور جس کا نو نرمان کرانے کے لیے یہاں کھدائی شروع کرائی گئی کھدائی کا کام ابھی بھی جاری ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے کھجانہ نکلا گھڑے نکلے اور اس کے بعد جو ملبہ یہاں سے پہنچا ندی کنارے وہاں تک بھی سکھے پہنچے حالانکہ مکان مالک نے کسی طرح کی کھجانے کی بات سے صاف انکار کر دیا میں بیکھواتا کہ ہر سے خود آتا اس کو جیسی بھی کیوں لگواتا بتا کہ اس کو کیسے چلے گا اپنے کتازیوں نے کمداری لوگوں کے کمداری کیے چار اکر جمین سے پچیس اکر جمین چالیس اکر جمین بنائی انہوں نے چار اکر جمین تو ان تین بھائی اور سات بینوں کے پرمار کی تاجی کی ان کے پاس کیا ملمہ ہوگا ڈائی روپے میں پتر لے کے آئے تھے مزدور کے پیشے نہیں زیادہ چار پتر بیچے مزدوروں کے وہ سمیہ میں مکان بنایا تھا اور آپ کو مطلب پولیٹ کا ساساں پیسلزار خواب بھی آئے تھے کنچناوہ بنایا انہوں نے موکے کی جاج کی اور وہ لکھ کے چلے گئے وہیں کھجانے کی تلاش کر رہے لوگوں کا کہنا تھا کہ علاقہ جننایک ٹنٹیا ماما کا ہے جن کی پہچان روبین ہڈ کی بھی رہی ہے ایسے میں لوگوں کو شک ہے کہ ان کے زمانے میں خزانہ گاڑا گیا ہو سکتا ہے کھجانے کی چرچہ اتنی زیادہ ہے کہ بڑے اور بچے تک اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں ادھر پولیس نے ماملے کی جانت شروع کر دی ہے حالانکہ کھزانہ ملنے کی چرچہ تو ہے لیکن کسے ملا یہ ابھی تک پتا نہیں چل پایا اور اسی کے ساتھ اس بلٹن میں فی الحال اتنا ہی وقت ایک چھوٹی سے بریک کا اوچھ رہا ہے